میں کہتا ہوں یار محنت کرو ٹھیک ہے نا رستہ دکھانے کا اوپر اولے کا ہے مگوان کا ہے اور جس پہ آپ اشواس رکھتے ہیں یقین مانیے 32-33 دیگری ٹیمپریچر ہو رہا ہوگا ابھی جس میں نے بولا کہ یار کوئی رستہ مل جاتا آجمان جانے کا بھائی آئے روکا اور انہوں نے بولا کہ چلو میں لے کے چلتا ہوں تمہیں ہائے میرے دوستو کیسے ہیں بہت دن سے بلوگ نے ڈالا تھا کیونکہ کافی بھائی کہ رہے تھے یار کہ آپ گھر دکھاتے رہے تو بہر ہو جاتے ہیں تو بھار زیادہ زیادہ ہوتا نہیں ہے ہونا ہے تو کام سے جاتے ہیں تو اس سے خرونہ بھلوگیوں کو گھرہ چھوٹ جاتی ہے تو آن سندے کا دن ہے نکل رہے ہیں دونوں جگہ دونوں جنے دونوں جنے نکل رہے ہیں اور تھوڑا سا شاہر جانے کام ہے شاہر جانے کو گھوماتے ہیں تاگیر اپنی گفت کا بٹن دوایا اور سیدھا نیچے میں نے ایک چیزی دیکھی بھائی فلیٹ میں رہتے ہیں نا ٹائم کیسے جاتا ہے جیسے کی لیفٹ میں بھیڑو اوپر نیچے ہونے میں چیزیں بہتا ٹائم نکل جاتا ہے تو ہماری ویلڈنگ میں کتنے ہیں بھائیہ تیس ماہلیں تیس ماہلیں تو بھائیہ یہ ہم چل پڑے شاہر جا کی سرکوں میں اور ایک بھائی کا کمنٹ ہے کہ شاہر جو گھوماؤ تو چلو آج آپ کو شاہر جو بھی گھوماتے ہیں اور موسم کی جو بھی چلو آج آپ گرمی وکرہ سٹارٹ ہو چکی ہے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو موسمی جو کھانے پینے کے دکانے ہوں بند ہیں اور آج سنڈے بھی تو سڑکوں میں گاڑی وکرہ بھی بہت کم دکھ رہی ہے میں آپ کو مجیدی بات بتاؤں جب میں پہلے کیری فول میں کام کرتا ہوں ہم لوگ کی ٹوٹی بڑھ جاتی دی یعنی جب پہلے جو سکر مارکٹ تھی وہ نورمل دینوں میں بارہ بیتا کھول دی رات کو بھی دو دین بے تک مارکٹ بگرہ کھلی رہتی ہے کبھی موقع میلا تو آپ کو رات کی ٹائم تھوڑا فکر بھومہ کے لائیں گے گائز یہ چیک کرو یہاں پہ جے سی بھی کام چل رہا ہے بھئیہ اگر آپ اپریٹر ہونا خاص کرکے جے سی بھی چلانے میں یا پورک لیفٹ وغیرے چلانے میں تو بھئیہ یہاں پہ کام رہتا ہے ایڈی اینڈ میں نے دیکھا کہ بھئیہ اگر آپ کی بس کوئی سکیل ہے نا تو آپ کو کوئی دکت نہیں آتی کوئی دکت نہیں آتی اگر آپ کو ملی جاتا ہے کہ وہاں جو ہے نا ڈرائیور وقت جیسے کہ آپ یہ بس دے سکتے ہیں تو بس ٹیکسی یہ دکھو بھائی مطلب یہ ایسے کہاں میں جو بھئیہ ملی جاتے ہیں کیونکہ اس میں اس کی لگتے ہیں نا جیسے کہ ڈرائیویں گ لائسنس ہے اور کافی لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ڈرائیویں گ لائسنس کے بارے میں تو یار مجھ سے کیا پوچھ رہو اس کے لئے آپ کے پاس پروپر ایمبلائیمنٹ بھیدہ ہونا چاہی ہے اور آپ کے پاس خاص کرکے نا امر ہے آپ جاؤں وہاں پہ تپیہ الگ رکھتے ہیں کوئی مطلب دس دس ہزار درم میں پورا مطلب کاروائی کر کے دیتا ہے لائسنس دیتا ہے کہیں کہیں پہ پیس کی طرف سے آپ کو پیسے پی کرنے پڑتے ہیں اور کون مجھے ایک بات اچھی ہاں پہ لگتی ہے نا کہ دیکھو گرمی جائے جتنی بھی ہونا مطلب ہری آلی آپ کو ابھی دوبائی میں یو اے کے اندر خاص کر کے آپ کو ایسی ہری آلی آپ کو دیکھنے کو ملے گی اس طرح میں ہمارے بس گاڑی نہیں ہے گاڑی ہو دینا میں جرور آپ کو کلبہ لے کے جلتا دوبائی سے کم سے کم گاڑی میں ڈیٹھ گھنٹے کا رہتا ہے کلومیٹر کے بات کر دو ڈیٹھ سو کلومیٹر ہوگا اور بھائیاں وہاں پہ یار جو اتنا خوبصورت ایک پار کھول ہے نا میری بڑی اچھا ہے یار ہاں جانے کی مطلب میں تو کہنا چاہوں گا اگر کوئی ہمارا سسکرائبر ہے نا مطلب بس تو نہیں جا گی یار سنو دور مجھ آئیڈیا نہیں بس کا جس پہ گاڑی باڑی ہو نا چلو یار چلتے ہیں ایک دن بلوگ بناتے ہیں میری بہت اچھا ہو رہا ہے یار ہینگنگ آڈن کے نام سے جگہ کھلی ہے نہیں اب دیکھو بھائی ہم لوگ وہاں رہتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں سے یہاں آنے کے لئے بھائی ہم دیکھو پورا بریج ہے نا گھوم کے آنا پڑا اور اس کی عادت ڈالنی پڑتی ہے بھائی کیونکہ یہاں پہ نا پروپر مطلب چاہے گاڑی ہو چاہے پیدا چلنے والا ہر کسی کے لئے رول ہے یہ دیکھو جیسی کہ آپ یہ نیچے دیکھو دیکھو دیکھ رہے ہیں کس طرح کیسے وہ سکول بس کو رسطہ دیا تو جا کی نکلی ہے مطلب یہ ہے کہ انڈیکیٹر مگرہ سب استعمال کرنا پڑتا ہے اور یہ مجھے شاہر جا کی بس کسیدہ آپ کو رولا لے کے جائے گی رولا بہت اچھی جگہ ہے جہاں پہ مارکٹ ہے جہاں پہ سستہ کپڑا سمان مگرہ ملتا ہے تو کبھی موقع ملے گا تو آپ کو رولا بھی کھمائیں گے اور دیوالی گاڑی دیکھ رہا ہے تو یہ پانی کے ڈیلیوری کرتی ہے ہم نے پہلے بھی بلوگ بنایا تھا جس میں ہم نے انٹرویو لیا تھا ڈرائیور بھائی کا تو کافی اچھا رہا نے سمجھا ہے اگر وہ بلوگ نہیں دیکھا تو جا کی شیک کرو اور یہ تکو بھائی اسکول کے باس یہاں سے جا رہی ہے دیکھ رہے سارے چیزیں مدبک سسٹمائٹک ہے اور یہ تکو جو بوٹ دیکھنا نا آپ کو پیلے والا تو یہ ہوتا ہے پارکنگ کا سائن میں آپ کو بتاتے چلوں کی شانجا میں جو ہے نا فرائیڈے فری پارکنگ ہے اور دوبے میں سنڈے ہو آئے اور اگر آپ نے جیسے جی سامنے آپ جو گاڑی دیکھنا ساری جو کارڑیں کھڑی ائرلائن سے تو یہ سارے پی کر کے کھڑی ہیں تو نورمل دنوں میں ان کے ٹائمیں گو ہوتی ہے صبح آٹ سے رات کے دس پہ تک اور رمضان میں ٹائمیں گا فرق آ جاتا ہے تو جب میرے پاس گاڑی تھی تو بھائی ہم پی کرتے تھے فون سے بھی ہوتی ہے میسے سے اور کوئی سے بھی ہوتی ہے بھائی جو بیلدنگ ساپ دیکھ رہے ہیں شاندار شاندار تو کہیں پہ یہ فیملی فلیٹ ہے کہ پہ بیچ لڑ رہے ہیں تو الگرہ سسٹم ہے ہاں جی ہاں یہ دیکھ رہے بچہ ابھی سیکھ گیا ہے بھائی اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اچھا یار ایک ڈوڑ ہو گیا ہے بال بڑے نہیں ہو رہے اس کے پتہ نہیں کیوں ڈیٹ ڈیٹہ میں جو سکتے ہو جان ملک بنا کے دے رہے ہیں جین ملک بنوک اور یہ دیکھو بھائی یہ دیکھ رہے بھوڑ یہاں پہ دوستو آپ کو پتہیے کہ ابھی تمہارا بھائی آپ پہ سٹرگل کر رہا ہے ٹھیک ہے نا سٹرگل کے ٹائم پہ ہم لوگ مطلب جس بس کا ویٹ کر رہے تھے کیونکہ ہمارا سٹلنی جو پلان تھا بنا تھا بھائی آجمان جانے کا بھائی میلے ہیں کیا نام ہے بھائی آپ کا میرے نام عطل بھالواج ہے اچھا کہاں سے آپ پرپر میں پرپر بھالی اتر پردیش کا رہنے والا ہوں اچھا یہاں پہ انشارنس کا کام ہے اچھا انشارنس اڈوائزر کام کرتا ہوں یہاں اچھا تو جس ہم مطلب کھڑے تھے تو بھائی نے آواز دی وکراند میں گیا میں نے جس ایسی بولا بھائی نے خود ہی بوچھا بہلے تو بھائی کہاں جا رہے ہو میں نے کہاں مجھے جانے آجمان تو بھائی نے کہا بیٹھ ہو میں چھوڑ دوں گا وکراند بھائی کی کا ویڈیو جو ہے کل دیکھ رہا تھا اللہ میں اپر بھی مثل چھوڑ دوں گہ تو یہ دوبائی کے بہت سارے لوگوں کی یاترہ ہے جو بھائی اور واپر لوگوں کے دور طرف پر پارٹیشن پرٹیشن پر سارا آئے پر 1 kept ایج میں کیسا یہی بھی یاترہ رہی میں بھائی عardsہ سارما کیونکہ میں نہیں تازال ؟ یہ لایہ وگviewer لوگوں کی بہتارے ہوا اور سارے ornaments ہمارے پاس اور یہ کئی لوگوں کی یاترہ ہے بھگوان اب جہاں دک لے جائے ملکل ملکل لیکن بکراند بھائی کی ان کہانیوں کو دیکھ کر اپنے سرو کے دن جرور یاد آجاتے ہیں جو ہم نے سٹرگل نہیں بولوں گا میں بولوں گا یہ کیاترہ ہے اور یہ ایک ایسی چیز ہے اگر آپ نے نہیں جی تو آپ نے کچھ نہیں کیا نہیں کیا ہلا کیونکہ دیکھیں جو وہ فیز ہے جو بیڈ سپیس سے فیز رو ہوتا ہے ہاں ہاں جاتل بھائی اور وہ ون بی اچ کے کا فیز ہے کل اگر بھوان چاہے تو اور بھی بڑی جگہ ہم سٹر ہوں بلکل 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 لیکن اگر آپ نے وہ بیڈ سپیس کی جندگی نہیں جی اور سیدھے ون بی اچ کے دیکھ لیا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس ون بی اچ کے کیمت کیا ہے اور ساتھ میں کھٹمل کا جائے کا اور پھر وہ پانچ لوگوں کی کھٹ پڑا ہے بھائیہ مطلب جس نے ان کیجئے کو دیکھا ہے نا دوبائی کے اندر یکین مانیے وہ آج بندہ گروہ کے اچھا آپ کو لائسنس دینے کا خیال کیسا ہے یہ بتا یہ تھوڑا سا لائسنس میں سیلز پروفیشن میں تھا مجھے بہت زیادہ ٹراول کرنا پڑتا تھا اچھا تو بائی ڈیفولٹ بہی جو پہلی جاپ تھی وہ وہاں پہ اسی بات پہ میری انٹریوی تھی دوستو کوئنس ایسا ہوا ہم لوگ کھڑ ہتے ٹھیک ہے تو عطل بھائی آئے عطل بھائی آئے پورا نام آپ کا عطل بھارج بھائی آئے ہمارے پاس دیکھو میں کہتا ہوں یار محنت کرو رسطہ دکھانے کام اوپر اولے کا ہے بھگوان کا ہے اور جس پہ آپ اشواس رکھتے ہیں یقین مانیے 32-33 دیگری تیمپریچر ہو رہا ہوگا بھی جس میں نے بھولا کہ یہاں کوئی رسطہ مل جاتا آجمان جانے کا بھائی آئے روکا اور انہوں نے بھولا کہ چلو میں لے کے چلتا ہوں تمہیں حالانکہ یہاں سے دور ہے ٹھیک ہے نا کم سے مہادہ گھنٹے لگے گا عطل بھائی صحیح بات ہے کہ نہیں محنت کرنا ہمارے کامے رسطہ دکھانا اوپر والے کامے اسی لئے میں کہتا ہوں کہ کوئی ووکنگ انٹریوی آئے کچھ بھی آئے جس ٹیک ہے رسک کہیں فیک انٹریوی ہیں وہاں پہ جا کے ٹرائے کرو کیونکہ اگر آپ ٹرائے نہیں کریں گے اگر آپ ٹرائے نہیں کریں گے تو آپ کو بتا ہی نہیں چلے گا جب آپ چیزوں کو ٹرائے کریں گے تب آپ کو معلوم چلے گا کہ بھائی اٹلیس آپ وہاں سے جا کے آپ سیکھ لیں گے کہ آپ کو مطلب تھوڑی سی آپ کی جو انگلیش ہے وہ آپ سیکھ جائیں گے کہ فیک ہو چاہے ریال ہو اٹلیس آپ کو انٹریوز دینا ہے اٹلیس آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے اس کے لئے تمہارا بھائی بیٹھا ہے اس کے لئے آپ کو کمنٹ کرنا پڑے گا تو ابھی چلے تھوڑی سی بات چیز کرتے ہیں اٹل بھائی سے پھر آگے جا کے آپ کو عجمان میں آج ملتے ہیں بھائیس دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دس منٹ پہلے ہم لوگ شانجا میں سونچ رہے تھے کہ یار اس عجمان میں اپنے دوستوں سے ملنے کیسے آئیں گے کیونکہ بس بس بہت دور سے تھی اور دیکھا بھائیس یہ تو ایک چمتکار ہو گیا ایک دم سے بھائی اوپر والے پہ بھروسہ رکھو بس محنت کرو بس گھر سے تو نکلو رستہ بھائی ہم دکھائیں گے رستہ اوپر والا دکھا رہے گا بھائیس تو بھائیس کا بوجہ تینکیو کی بھائی انہوں نے بھائیس اپنا کام چھوڑ کے ہم کو یہاں چھوڑنے کے لئے آگے اور تینکیو یار اور آپ سب کا آپ جو میرے سسکرائبر ہیں آپ میرے ایک فیملی ہیں اور جو آپ میرے بارے میں اتنا سوچتے ہیں کہ مجھ آگیا ہے اور سوہل بھائی بھلا ہے اور ہم نہ ہیں سوہل بھائی آگیا دوارا بھائی بھائی اوپر والا نے چمکار کر دیا بھائی ہم رستے میں کھڑے تھے سونچ رہے تھے آجمان کیا تھے ایک بھائی ملے بھائی 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 نے بھائی چاہے جانے ہے بھائی بھائی کمٹو آجمان سوہل بھائی سے ملے یہ جہا کہ غیر بھائی بھائی میں چلوں گا نی چلیں گے چلیں بھائی اندر کیسے ہو بڑیا 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 کیسے بڑیا چلوں یار پاہنڈے یار پاہنڈے ہیں جانتے ہیں کیا لنگ ہوتا ہے اجمان کی 一گر بڑیا اجمال کا آئے گا لوگ کو اینڈ کرتے ہیں ملتا ہی واغمائی ٹیلین ٹیکر کٹ بائی جائے ہیچے بھارا